ایک پراتھا میرے ممی کے ہاتھ کا پورے دل آپ کو بھوکنی لگی گی بھائی بلکل بھی نئے گی اور اس رمضان میں ایک بہت بڑی چیز ہونے والی ہے میرے ساتھ اسلام علیکم ایویون آج ہے رمضان کا پہلا روزہ سہری کرنے والے ہیں صبح کے ساڑھے چار بج رہے ہیں ممہ ہمارے کھانا بنا رہے ہیں سہری سے افتاری تک ہر ولوگ آئے گا آپ کے لئے انشاءاللہ بہت اچھی ایک گوڈ نیوز بھی شیئر کروں گا ایک دو دن میں تو چلیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں ممہ آج کیا کھانا بنا رہے ہیں سوہ سہری میں ہمیں کیا ملے گا تو چلیں let's go تو ممہ کیا بنا رہے آج گوپی گوپی دا پراتھا so guys گوپی کا پراتھا بن رہے دیکھیں ماشاءاللہ so guys میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ممہ کا ہاتھ کا کھانا پراتھے that's my favorite ممہ کے ہاتھ کے پراتھے الگ لیند میں آلو کے پراتھے بنا کے آمیر بھائی کے فارمہ اس بھی لے کے گیا تھا سب کو پسند رہے تھے زبردست guys i'm blessed actually الحمدلی اللہ اللہ شکر ہے لو جی پراتھا بن چکے ماشاءاللہ let's اوہوہوہ دیسی کے اوہوہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا پیٹیو نکلایا بھی یہ ریزن تھا guys this is the main reason کتنا دیسی ممہ کو ممہ نہیں سنتے ہیں ممہ نے ہمیں بھائی آپ کے ممہ بھی ایسی ہوں گے آپ کو پتہ ہے یہ نورتھنگین مومزار لو جی ای بھی اٹھ گیا ہے ہمارے ساتھ let's go لو جی ہمارے لیے ہیں خجور ماشاءاللہ دیکھئے سبہ خجور کھانا چاہیے اور سبہ میں نے سنے لسی بھی پینی چھئے اگر آپ دہی کھاتے ہو جتنا زیادہ دہی کھاؤ گے اتنی کم پیاس لگے گی تو دہی جتنا زیادہ ہو سکے سہری میں دہی کا سیون کیجئے ٹھیک ہے جی سیون مینز کنزیوم دہی جتنا ہو سکے دیکھئے دیکھو جی چھوٹے ہونے کا یہ ہے پیدا روٹی سب سے پہلے آتی ہے ان کے پاس ہمارے پاس روٹی گھر کا بڑا ہوتا ہے نا اس کو ساری چیزیں باد میں ملتی ہیں چھوٹوں کو سب سے پہلے ملتی ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے بھائی ہمارے ساتھ آپ کی گھر میں جس کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا کمنٹ کرو بھائی درد شیئر کرو میرے ساتھ آردو مممہ ناو فائنلی میری روٹی آگئی ہے ماشاءاللہ گرما گرم ماشاءاللہ چزاک اللہ امی جان چلو جی یہ دیکھئے ڈبل روٹی دیا ہے مممہ نے پھل ڈال کے اس میں مال گو بی اور پانیر اور کیا مممہ میتھی تے پالک بھی ہے گی واہ ماشاءاللہ اے دیکھو جی لسی ماشاءاللہ جزاک اللہ چلو جی آپ کو میں دکھاتا ہوں ماشاءاللہ اس سے پہلے دیسی کی میں ٹپ کرنا چاہیے اس کو ایک دن اس کے بارد یہاں سے لو پھر اس کے بارد ماشاءاللہ بسم اللہ گر کے ایک پراتھا میرے ممی کے ہاتھ پورے دل آپ کو بھوکنی لگی گی بلکل بھی نہیں ایک ثگند کے لیے بھوک لگی نمی تاری سے پہلے تھوڑا سا دل میں جھل جھل ہوگی اس سے پہلے مست اچھے سے اتنا آرام سا عبادت کرو کوئی بھوکنی لگی چلو چلو لو جی افتاری تیار ہو رہی ہے اور مممہ لذیذ تر کھانے بنا رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے فیورٹ چلی آپ کو دکھاتے ہیں لیٹس کو یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ بن رہے ہیں مشروم کے پکوڑے اور یہاں پہ پنیر کے پکوڑے بھی تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اور کیا ہے مممہ اور یہ ہے افغانی پنیر جو آلریڈی ریڈی ہو چکا ہے ہمارے لیے بہت سارے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتا نہیں ہوتا ہے کہ ہم مسلمان فاسٹنگ کیوں کرتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں ہم exactly روزہ کیوں رکھتے ہیں کیونکہ جب میں پہلے نون مسلم تھا اس ٹائم پہ جب میں روزے رکھتا تھا ٹھیک ہے مطلب اسلام کے لیے اللہ کے لیے روزے نہیں بٹھ میرے دوسرے مذہب میں جب روزے رکھتا تھا میں اس ٹائم پہ وہ روزے اس طرح کے ہوتے تھے کہ اس میں آپ پانی پی سکتے ہو اس میں آپ فاسٹنگ والا فوڈ بھی کھا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کا جو موٹیو ہوتا تھا وہ تھوڑا الگ ہوتا تھا اور اسلام میں جو انسان روزے رکھتا ہے تو اس کا موٹیو بہت الگ ہوتا ہے تو exactly کیا ہوتا ہے میں نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی یہ دیکھئے ویڈیو آپ اور آئے ہوب آپ کو اس سے بہت جانکاری ملے گی دیکھیں ہم مسلمان رمضان کے ٹائم فاسٹنگ کیوں کرتے ہیں سب سے پہلی چیز سیلف کنٹرول جب انسان روزے میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر بہت ساری رسٹرکشنز ہوتی ہیں گسا نہیں کر سکتے آپ کھانا نہیں کھا سکتے ایون پانی تک نہیں پی سکتے and temptation دوسرا بڑا ریزن ہے empathy کہ جب ایک شخص کے پاس اتنی ساری رسٹرکشنز ہوں اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہ ہو کھانا نہ ہو تو وہ شخص کیسے فیل کرتا ہوگا تو یہ چیز آپ کو mature اور grounded بناتی ہے اور تیسرا ہے efficiency اس میں ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں کھانے کو waste نہیں کرنا چاہئے جتنی ضرورت ہے اتنا کھانا کھاؤ اور waste کم کرو اور اپنے ہنگر پہ کنٹرول رکھو اور فورتھ ہے dedication فاسٹنگ کے دہران ہم کس طرح سے عبادت کرتے ہیں ہمارے رب کی ہمارے اللہ کی اس کو منانے کے لیے اور نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں and fifth ہے patience جب ایک انسان کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے بہت زیادہ گصہ آ رہا ہے تو اس شخص کو اس condition میں سبر کرنا ہے patience رکھنی ہے اس سے 30 days جب یہ چیز کرتا ہے انسان تو وہ سبر کرنا سیکھ جاتا ہے تو آج کی دنیا میں ایک سیکنڈ بھی سبر کرنا کتنا مشکل ہے and the last is sixth one is unity جب ہم سارے مسلمان مل کے افطاری کرتے ہیں شام میں اور اس کے بعد تراوی کے لیے مسجد جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو سب ملتے ہیں تو united ہوتے ہیں so these are the teaching values of life رمضان fasting ہمیں value سکھاتی ہے کہ life کو کیسے جینا ہے آپ کو یہ پہلے پتا تھا نہیں پتا تھا تو اپنے دوستوں کو بھی ضرور بتاؤ یہ part 2 تھا انشاءاللہ part 3 بھی جلدی آئے گا اگر آپ کو میرا پورا سہری سے لے کے افطاری تک کا vlog چاہیے کہ ہم exactly کیا کرتے ہیں تب تک تو آپ ضرور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے وہ vlog بھی بناوں گا اور دوستوں کے یہاں بھی افطاری کریں گے اور دوستوں کو بھی بلائیں گے افطاری کے لیے انشاءاللہ اس رمضان میں اور اس رمضان میں ایک بہت بڑی چیز ہونے والی ہے میرے ساتھ تو انشاءاللہ آپ ضرور ہمارے vlog میں بنے رہیے گا کیونکہ میرے لیے بہت بڑی چیز سچ کہہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا ٹھیک ہے جی چلیے رمضان 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 سنو آئی رمضان کی ساتھ روجہ بھی افطاری کرنے والے ہم اور افطاری کرنے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ کو دعا پڑھنی چاہیے اور جو آپ کو مانگنا ہے وہ مانگ لینا چاہیے بیکوز اللہ تعالیٰ کو جو آپ کے روزے کے بعد جو آپ کے جو زبان کی جو وہ خوشبو ہوتی ہے نا ایک طرح ایسے ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے جب انسان اتنے ٹائم سے کھانا نہیں کھاتا ہے تو پھر آپ کا جو حلق ہے وہ سوک جاتا ہے پھر وہاں سے جو درگند آتی ہے درگند نہیں اس کو خوشبو ہی بول سکتے ہیں ایک طرح ایسے اللہ تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ پسند ہے اور اس سے جب آپ کوئی دعا کرتے ہو دعا پڑتے ہو تو اللہ تعالیٰ وہ دعا کو قبول کرتا ہے تو روزہ افطاری کرنے سے پہلے آپ ضرور کیجئے ٹھیک ہے جی چلیے دعا کرتے ہیں پھر اس کے آدھ افطاری کرتے ہیں بسم اللہ کر کے سب سے پہلے خجور کھاتے ہیں جی خجور سب سے پہلے خجور کھائیں گے چلو بسم اللہ خجور سے روزہ توڑنا سنت ہے اور اس کے ساتھ پانی اور ممہ نے یہ بنائے ہیں پانیر کے پکوڑے تو یہ پانیر کا پکوڑا ٹرائے کریں گے بسم اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیسا لگا اس کا پہلا روزہ ہے مینگو شیک جو ہم لاسٹ میں پییں گے تو کھانا کھا کے ملتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے جی جزاق اللہ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن پاک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ ناظر ہوئی پوری انسانیت کے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب ہے قرآن اور سب سے زیادہ بنا سمجھ کے پڑھنے والی کتاب بھی ہے قرآن رمضان میں ہم ایک یا دو بار قرآن کو ختم تو ضرور کر دیتے ہیں عربی ہمیں پڑھنی بھی آتی ہے فاسٹ فاسٹ قرآن کو ختم کرتے ہیں بٹ اس کو کبھی سمجھتے نہیں اس کا سواب آپ کو ضرور ملے گا کہ آپ قرآن پڑھ رہے عربی میں بلکل ملے گا بٹ اس سے دس سو گناہ زیادہ سواب ملے گا اگر آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھو گے اگر آپ یہ سمجھو گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے آپ سے آج کا مسلمان پیچھے کیوں ہے کیوں کیونکہ اس نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا اس کو ایڈوکیشن نہیں ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے جب سر فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اس کا exact meaning کیا ہے اسے یہ بھی نہیں پتا اس رمضان کے مبارک مہینے میں اگر ہم یہ اہد کریں کہ پورا قرآن اگر نہیں بھی پڑھ سکتے ہو اٹلیسٹ دس سورت اگر آپ تفسیر سے ترجمے سے پڑھو گے تو آپ کو اس سے دس گناہ زیادہ سواب ملے گا کیوں کیونکہ آپ سمجھو گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے قرآن کا مقصد سمجھو قرآن انسانوں کے لئے ناظر کس کے لئے ہوا ہے آپ کو سمجھانے کے لئے آپ کی جو لینگویج ہے اس میں سمجھو قرآن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں پھر اس کے بعد عربی بھی سیکھو اور عربی سیکھ کے عربی میں قرآن پڑھو اور اس کو سمجھو پہلے اپنی خود کی لینگویج میں قرآن میں سمجھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں رمضان میں اس چیز کا عہد کریں اور پلیز اس چیز پہ عمل ضرور کریں کیونکہ میں بھی کروں گا انشاءاللہ میں نے اسلام قبول کیا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھ کر قرآن کی تفسیر سمجھ کے الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے تو یہ تا پارٹ ثری کل انشاءاللہ پارٹ فور ضرور آئے گا رمضان سیریز کا جزا اللہ خیر السلام